سے کافی کھلاڑی تھے تو کیا وجہ بنی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں دیا گیا ہے دیکھیں ایک بندے نے بھی یہ لکھا ہے کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے باببرعظم پندرہ سے بیس کروڑ میں بکے گا ریزوان دیکھو اس کو ٹھوس ہو گیا مطلب لوگ الکہ کے الکے تیز ہوتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا ہے تیز کے الکے الکہ ہو جانا یہ ہم نے بہت کم ہی دیکھا ہوگا یہ ممپائن انڈین کے لیے گانے گائے جا رہے ہیں اس جانے پہ سے تو اگلے ہی میچ میں ہم بھی کانے گائیں گے جب وہ جب مارنے پہ آتا ہے وہ کسی کو بھی مار جاتا ہے آل تو وہ غصے میں ہی بڑا ہوگا کہ یہ ہی دوستو کیسے ہیں آپ سب چوویس گیند پہلے ہی دم توڑ دیا ایم آئی کی باولنگ نے کےکی آر نے جیت لیا میچ اور اس جیت کی بات نہیں کریں گے اس ہار کے پیچھے کا جو ریجن ہے وہ ہیں روہیت شرما اور عشان کشن کی سٹارٹنگ ان کے کنٹریبوشن سے اگر رن آئے ہوتے تو چویس گیند کا یہ گیپ ایک تھریلر میں بدل سکتا تھا اور بیس خراب ہو رہا ہے ایم آئی کا ممبئی انڈینز کا بیس خراب ہو رہا ہے آگے چل کر پوائنٹس ٹیبل ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہی فائنل پوائنٹس ٹیبل ہے لیکن یہ کافی حد تک مدد کریں گے کےکی آر اور راجستان رویلز کے آگے چل کر چلیے آپ بھی بتائیے گا پہلے پاکستانی میڈیا سے رجوان ہیدر اور موسین علی صاحب کی سن لیتے ہیں کیسا ہے ان کا آہ اینالیسس اور دوسری طرف شویبکتر نے کہا تھا پندرہ کروڑ میں بکے گا باب راجم جو کی ٹاپ ہنڈرز میں سولڈ ہی نہیں ہوا اس کے پیچھے کا ریجن اس کے پیچھے کی کہانی بھی جانتے ہیں کیوں نہیں لیا کسی ٹیم نے وہاں پہ آپ کی کیا آہ سیسمنٹ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں چیز کو دہ ہنڈرز جو ہوگا آہ تین اگست آہ سے تین سپٹمبر تک سو ہائیسٹ کچھ کھلاڑی ایسے تھے جس میں ظاہر ہے کہ ہائیسٹ ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ اور چھک تھاک کوئی پاکستانی تین کروڑ روپیہ بنتا ہے تو اور بھی ویسے کافی کھلاڑی تھے تو کیا کیا وجہ بنی آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں دیا گیا یہ دیکھیں ایک بندے نے بھی یہ لکھا ہے کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے بابر آزم پندرہ سے بیس کروڑ میں بکے گا ریزوان دیکھو اس کی میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں جو لوگ اس کو بابر کی نفرت میں یا پاکستان کے اس میں کر کے دیکھ رہے ہیں بابر آزم کو تو ڈیویڈ وارنر جیسا پلیئر اگر نہیں بکا تو یہ ہے ان کے لیے جواب اب آج ہے بابر کی طرف تو بابر نے نہیں بکنا تھا اتنے بیسوں میں نا بیسک پرائز ہی غلط رکھی گئی ہے بابر اسے مطلب ہے لمبی انکس کیلتا ہے اس اسکرین گئی ہے اس کے لیے جو ہنڈرڈڈ ہے کہ سو والے ہیں اگر سو والوں میں زمان ہے تو اگل جیسی ہے انہیں کلیں ہنڈرڈ آؤٹ اے ڈرڈ ٹائم لیکن بابر آزم کا پرابلم یہ ہے کہ تیز کھیل کے بعد میں وہ ٹھوس ہو گیا مطلب لوگ الکہ کھیل کے تیز ہوتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا ہے تیز کھیل کے الکہ ہو جانا یہ ہم نے بہت کم ہی دیکھا ہوگا شاید جو بھی ہے بٹے کونسی گر رہی تھی یار وہی آنٹو ہے پہ بعد میں اس کے کئی بٹے گری ہیں بابر کے تو جناب دو موسٹ سکسیسفل ٹیمیں اپنے پہلے تینوں تینوں میچ میں رگڑا کھا چکی ہیں اور یہ ممپاہ انڈین کے لیے گانے گائے جا رہے ہیں اس جانب سے تو اگلے ہی میچ میں ہم بھی گانے گائیں گے جب ہوتے کو ہے ہفتے کو ہے یہ بائی جان دیکھیں آپ مانے یا نہ مانے دیکھیں ہم کوئی ہوا میں نیلسز کرتے نہیں نہ ہمیں کوئی میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہمیں جو دو چار لوگ جانتے ہیں وہ وہاں انڈیا میں کرکٹ کو سمجھتے ہیں جن سے ہم وہ پوچھتے ہیں نئے ٹیلنٹ کا بچوں کا ٹیموں کا ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا ہمارے وہ پڑے میں ہیں جو نیلسز ہم نے کی ہیں کھی کہ ہم ہم ڈیٹیل میں نیلسز نہیں کر سکے لیکن ممباہ انڈین کا ہم نے کیا تھا سی ایس کے ممباہ انڈین دونوں ٹیموں پہ میں نے آپ کو اپنی شدید ریزرویشن شو کی تھی میں نے آپ سے پوچھا تھا انہوں نے بالنگ لائن اپ ان کا بلکل بھائی جان اور گھومرا کو آپ نیچے دیکھیں ڈینیل سیمز وکٹے لے گا لیکن وہ پچاسے بھی کھائے گا وہ ملز بھی کھائے گا آج تو آپ کا تمبے اچھی بالنگ کر گیا ورنہ تو ہمارے مورگن نے بھی بری بلکل پچاس ڈینیل سیمز کا بھی آیا کمیلز کا آتے آتے بالنگ میں رہ گیا لیکن اس نے کہا جی بیٹنگ میں میں کر دوں گا اتنی کتاس چڑھائی اوپر سے ایئر بھی بڑا اچھا کھیل کے گیا بنکتے شہیت پچاس ٹھیک ہے بھئی شاندار دو باتیں جی یہاں پہ ایک تو اٹھ شوز کے پچھ اتنی کوئی خراب بھی نہیں تھی کہ جتنا یہ سلو شروع میں کھیلے اور یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح کا آغاز انہوں نے دیا تھا ممبئی انڈین ظاہرہ کے سپر سٹار قسم کے بیٹسمن ہے رویٹ شرما لیکن نہیں کر پائے بھائی اشن کشن پچھلے ایک دو میچ میں ٹھیک کر گیا لیکن میچ تو میچ ہوتا ہے نا ابھی اس میچ میں یہ نہیں بولیں گے چونکہ پچھلے میچ میں اچھا کھیلا تھا تو آج والی بات نہ کریے تو اوپنی کا جو آپ کا سٹارٹ تھا بہت پتھاٹک سٹارٹ تھا وہ اور ایک تو آپ جو آپ کے پوروال سٹف ہے نا یار اشن کشن کو اتنے کروڑوں روپے دے کے آپ واپس لے کے آئے ہیں جنگ جاری تھی کہ نہیں اس کو ہم نے نہیں جانے دینا وہ اور کیپٹن بھی بڑا آٹا فارم چل رہا ہے پھر بات آتی ہے بالنگ کی اور ڈینیل سامز ٹائل میلز like they can be expensive but this expensive اور کمیلز میں آج پولاڈ سے بھی اوپر لیول کی کوئی روح آگی تھی اور اتنے کٹا اتنا کٹا کے بس سولہ عوروں میں پورا کر کر آ کے سائد پہ کر دیا تو اب وہی بات جو بڑا massive فائدہ ہوگا اینڈ پہ KKR کو اور ممبئی کو بڑا نقصان ہوگا نٹرن ریٹ بہت مہتر کرے گا آہا اپسولوٹلی اپسولوٹلی تو دیکھئے وہی جو بات ہے کہ آپ اپنے بیسٹ بیسمن جو آپ ممبئی انڈیان کی ٹیم میں اگر آپ پاور ہیٹنگ کی جب بات آتی ہے اب پولاڈ سے اوپر شاید کسی کو بھی نہیں رکھ سکتے شاید کیا حقیقت میں کسی سکنک کو اوپر نہیں رکھ سکتے ایون روی شرما ہی ٹیکس ٹائم نیچے جو آ کے نمبروں پہ ایک ہردک پانڈیا تھا کی ٹیم میں اور پولاڈ تھا پولاڈ کا ایک سو ساٹھ ستہ سی کا سٹائیکٹ ہوتا ہے تو جب آپ اس کو پانچ کے اندر کھیلنے کو دیں گے تو پانچ میں اس نے آج بائس کر دیا ہے تو آپ نے وہاں پہ ٹرک مس کی ہے اس پیچ پہ آپ اس کے کلوز کلوز جا سکتے تھے اگر انٹینشن ہوتی تیز کھیلنے کی تو یہ بارہ تیرہ آور کھیلنے کے بعد ایک دن سے جو گیر شفٹ ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کھلاڑی موجود ہو ایون سکائی ہواس ٹیکنگ ٹائم اور وہ جو گیر ہے وہ پہلے بائی جن آپ نے شفٹ کرنا ہے اور ایک سو ساٹھ کا یہ ہی ہوتا ہے بے شک آپ نے چار پانچ آؤٹ کر دی ہیں گرتے پڑتے ہیں کوئی ایک اچھی پارٹنر شفٹ اور مچ آور تو بھائی جن یہ کمنز واقعی بیٹنگ امپروو کر رہی ہے یا بولنگ نہیں نہیں رزوان ایدر صاحب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بیٹنگ اور وہ کسی بھی بالر کو مار سکتا ہے آج تو اس کے اتھے اپنے ہی ڈینیل سیمز چڑھ گیا ہمرا کو بھی چار چکے مارے تھے پچھلے نہیں تو پچھلے سیزن میں پچھلے سے پچھلے سیزن میں دیکھیں یہی میں آپ کو کہنے لگا تھا کہ دیکھیں وہ جب مارنے پہ آتا ہے وہ کسی کو بھی مار جاتا ہے آج تو وہ غصے میں ہی بڑا ہوگا کہ میرے بڑی مزاق اڑھا چی انچاس رن نہیں ہے تو اس نے پندرہ بالوں میں چھپن رزوان صاحب پندرہ بالوں میں چھپن اوپاڑ آیا گیر رہا ہے آلموس رنہ بال یا ذرا لیکن وہ دیکھیں اس کا شیٹ اینکر رول تھا آج آج اس نے ایننگز کو اینکر کیا معذرت کے ساتھ ان کے بھی پینتیسی تھے پاور پلے میں اور آؤٹ بھی ان کے دو چھپے تھے لیکن بھائی جان ان کی ٹیم دیکھیں یہ نتیج رانہ معذرت یہ ہے اتنے پیسے دے کہ آپ نے نتیج رانہ کو خرید ہے تو مجھے نہیں سمجھا آرہی کیوں خرید ہے پہلا اوپنر تو یہاں بھی جلدی آؤٹ ہو گیا تھا لیکن جو فرسٹ امپریشن ہے جو سٹارٹ ہے جو بیس ہے وہ کافی معنی رکھتا ہے وینٹن سیر کے ففٹی جو ہے اس نے دم بھرے رکھا باقی کے بلے باجوں میں تو یہ ہے وجہ آپ کا کیا سوچنا ہے آپ جرور بتائیے گا کومنٹ کیجئے گا اور شویب بکتر کے سٹیٹمنٹ کے بعد بابر آزم انسولڈ رہے اس پر بھی آپ کا کیا کہنا ہے وہ بھی بتائیے گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں بڑی جلدی ہی چاہیں